بسم اللہ الرحمن الرحیم دعید ہے دیکھیں جتنی آپ سپیسی کھانا پسند کرتے ہیں آپ اتنا لال مرچ پوڈر لے سکتے ہیں ایک کھانے کا چمچ میں نے لیا ہے لال مرچ پوڈر آدھا کھانے کا چمچ لیں گے دھنیا پوڈر ایک تی اسپوال لیں گے ہم حلدی پوڈر آدھا کھانے کا چمچ لیں گے نمک بھی آپ اپنے ٹیسٹس کے مطابق لیں گے کم زیادہ آپ کر سکتے ہیں ساتھ ہم ڈالیں گے سابت گرم مسالہ دو زالچینی لیئے ایک بڑی علاچی ہے چار لونگے ہیں آٹھ سے دس کالی مرچے ہیں اور ہاف ٹی اسپون لیا ہے میں نے کالا زیرہ کوارٹر ٹی اسپون لیں گے ہم جائنفل جابیتری کا پوڈر ایک ٹی اسپون لیں گے گرم مسالہ پوڈر اور یہ میرا ہوم ایڈ ہے اس کی ریسپی میرے چینل پر موجود ہے آدھا کھانے کا چمچ لیں گے سفیہ زیرہ کٹا ہوا ایک انچ کا ٹکڑا میں نے ادھرک کر لیا اسے میں نے اس طرح سے جولین کٹنگ کر لیا یہ بھی ڈال دیں گے ایک کھانے کا چمچ لیں گے ہم ادھرک اور لیسن کا پیسٹ دو بڑے سائز کے پیاز لیے تھے جنہیں میں نے براون کر لیا ہے اس میں سے ہم تھوڑی سی پیاز روکیں گے آدھا پاؤ دہی یعنی 125 گرام ایک لیمو کا رس بڑے سائز کا ہو تو ایک لے لیں چھوٹا ہو تو دو لے لیں کیوڑا ایسنس صرف ہم دو سے تین کترے ڈالیں گے زیادہ نہیں ڈالنا ہوگا کافی سٹرونگ ہوتا ہے اور اگر آپ کے پاس کیوڑا وارٹر ہے تو آپ وہ بھی لے سکتے ہیں چھے ہری مرچیں یہ ڈال دیں گے دو ٹباٹر ہیں جنہیں میں نے کٹ کر لیا ہے یہ بھی ڈال دیں گے ہرہ دنیا یہ میں نے آدھی مٹھی لیا ہے زیادہ نہیں لینا ہوگا پودینہ اس سے بھی کم ہے اور اسے میں نے کٹا نہیں ہے مسالوں کو اچھے سے مکس کر لینا ہوگا چکن کے ساتھ تھوڑا سا اوئل بھی ڈالیں گے یہ وہی اوئل ہے جس میں میں نے پیاس کو براؤن کیا ہے اور یہ سرونگ اسپون ہے یہ میں نے تین ڈالیں ابھی زیادہ نہیں لینا ہوگا یہ وہی پیالی جس میں میں نے دہی لیا تھا ایک پیالی بھر کے ہم پانی ڈال دیں گے یہ سبجھیں کہ آپ نے جو ہے دھائی سو ایمل یعنی ایک پاؤ پانی یوز کرنا ہوگا اب اچھے سے اسے ہم مکس کر لیں گے تیس سے پیانتیس منٹ کریں گے ہم اس کو میرینیٹ زیادہ نہیں کرنا ہوگا جب تک ہمارا چکن میرینیٹ ہو رہا ہے چامل بوائل کر لیتے ہیں دو نیوٹر میں نے پانی لیا ہے پانی کو میں نے بوائل کرنے رکھ دیا تھا ایک بادین کا پھول ڈالا ہے چار لونگیں لیئے دو سبزیلائچی لیئے اور دو کھانے کے چمچ میں نے نمک ڈالا ہے نمک آپ دیکھ کر ڈالیے گا کیونکہ نمک تھوڑا سا صحیح چاملوں میں ہونا چاہیے تب ہی آپ کی بریانی اچھی بنتی ہے اور ایک ٹی سپون ڈالیں گے ہم بینکر اس کی جگہ پر آپ لیمو بھی لے سکتے ہیں بڑے سائز کا لیمو ہو تو ایک آدھر ڈال دیں اگر چھوٹا ہو تو پورا ڈال دیں پانی میں اچھے سے بوائل آ گیا ہے اب چاملوں کو ڈال دیں گے چامل میں نے لیے باسمتی رائس اور یہ ہاف کیجی ہیں انہیں میں نے بیس منٹ پہلے بھگو دیا تھا اور اس کا پانی نکال دیا ہے یہاں پر چاملوں کو ہمیں زیادہ بوائل نہیں کرنا ہوگا اتنا بوائل کرنا ہوگا جسے 50% چامل فلڈ ڈن نہیں کیے جاتے ہیں دیکھیں چامل ہمارے 50% پک چکے ہیں اور انہیں ہم گیس کو بند کر دیں گے چاملوں کو اس ٹینر میں نکال لیں گے اس سے زیادہ ہمیں چاملوں کو بوائل نہیں کرنا ہوگا کیونکہ ہم بنا رہے ہیں کچھے چکن کے ساتھ بریانی اگر ہم چاملوں کو زیادہ بوائل کر دیں گے تو چامل ہمارے پھر میشی ہو جائیں گے اور اچھی بریانی نہیں بنے گی اس سے آپ کچھے چکن کی بریانی بھی کہہ سکتے ہیں کچھے گوشت کی بریانی اس طرح ہوتی ہے نا اسی طرح سے چکن کی بھی بریانی بنتی ہے چکن اچھے سے میرینیٹ ہو چکا ہے 30 منٹ ہو چکے ہے اور ابھی تک ہم نے گیس کو بحقیل اون نہیں کیا ہے جو چامل ہم نے بوائل کریں پہلے اون کو ہم ڈالیں گے اچھے سے چاملوں کو پھیلا دینا ہوگا کہیں سے یہ کھلے نہیں تب ہی یہ اسٹیم کے اندر پکیں گے بھی اور چکن بھی ہمارا اچھے سے گل جائے گا اچھا سے اسے کور کر دینا ہے مسالے کو چاملوں کے ساتھ اب اس کے ساتھ ہم ڈالیں گے اوائل جس میں ہم نے پیاس کو براؤن کیا تھا دیکھیں اتنی بریانی کے اندر آپ کو ضرورت پڑتی ہے تقریباً ڈیڑھ سو گرام اوائل کی یا اوائل لے لیں یا گھی لے لیں جو بھی آپ کھانا پسند کرتے آپ وہ لے سکتے ہیں اگر آپ کو پسند ہے تو فوڈ کلر ڈال دیں اگر نہیں یہ پسند تو آپ اس کی بھی کر سکتے ہیں مگر بریانی میں تھوڑا اچھا لگتا ہے اور جو ہم نے پیاس بچائی تھی وہ بھی ہم ڈال دیں گے اب اسے ہم کور کر دیں گے میں نے کپڑا لگا کے کور کیا ہے تاکہ اس کی اسٹیم بھائی نہ نکلے اب گیس کو ہم آن کریں گے ابھی ہم پانچ منٹ گیس کو ہائی رکھیں گے ہائی گیس کے اوپر پانچ منٹ پکنے دیں گے تاکہ اچھے سے اسٹیم بن جائے جب اسٹیم بن جائے گی تو پھر گیس کو ہم پھلکل سلو کر دیں گے سلو کر کے اس کو ہم تیس سے پیانتیس منٹ پکائیں گے چکن دم بریانی ہماری بن کے تیار ہو چکی ہے اور اسے ہم نے پیانتیس منٹ اسٹیم دیئے اور چامل ہمارے پرفیکٹ تیار ہو چکے ہیں اور چکن بھی ہمارا گل چکا ہے چکن کو آپ نے پیانتیس سے چالیس منٹ تک پکانا ہوگا اس طریقے سے تب آپ کی بریانی بن کے تیار ہوتی ہے پانچ منٹ ہم نے ہائی گیس پہ پکایا ہے اور پیانتیس منٹ ہم نے بلکل سلو گیس پہ پکایا ہے ٹوٹل اس میں لگے ہیں ہمیں چالیس منٹ کچھ لوگ قربانی کا گوش نہیں کھاتے تو آپ اس طرح سے اس عید کے اوپر چکن دم بریانی بنا سکتے ہیں